دوستو اگر آپ بھی ایم ایس دھونی اور گوتم گمبیر کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو ایم ایس دھونی کو کلے لگانے پر گوتم گمبیر نے کچھ ایسی بات کہہ دیا نا کہ سن کر شاید آپ کے دل میں بھی گمبیر کے لئے عزت سو گناہ پڑ جائے گی آج آخرکار دوستو دھونی کو بیچ میدان میں کلے کیوں لگایا گمبیر نے جن کی وہ برائیاں کرتے رہتے ہیں اور اپنے بیان میں انہوں نے کیا کہا آپ کو دوستو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے گوتم گمبیر اور ایم ایس زونی میں آپ کا فیورٹ کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم جو اس بار کے سیزن میں سب سے تگڑی ٹیم تھی چیپوک کے میدان میں دھونی کے آگے یہی ٹیم دھوست ہو کر رہ گئی آپ کو بتا دے کہ چین نہیں اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں یہ بےہدی سانس روک دینے والا لو سکورنگ تھریلر مقابلہ کھیلا گیا جس میں چین نہیں کی ٹیم پہلے گیندبازی کر رہی تھی اور دوستو گیندبازی بھی کچھ ایسی کہ فلپس ہولٹ کو زیرو پر آؤٹ کیا گیا تشار دشپانڈے دھوارا سنین لاران کو دوستو رویندر جڑے جانے ستائیس پر آؤٹ کر دیا تھا اور اتنا نئی انکریش رگوونچی کو بھی جڑے جانے چوبیس پر آؤٹ کیا شریر شہیر کو مستفیزور نپٹا گئے تھے چونتیس رن پر اور جڑے جاہی وینکٹی شہیر کو تین پر آؤٹ کر گئے اس کے بعد دوستو دشپانڈے کے نام بھی دو اور وگٹ رہے کل ملا کر ایک سو سینتیس رن اس ٹیم نے بنایا تھے یعنی کہ چین نہیں کو چیز کرنے تھے ایک سو آرتیس رن اب زائر سی بات ہے اتنا چھوٹا لکشے تھا تو چین نہیں کی ٹیم زیادہ وقت لیتی نہیں دوستو کپتان رید روچ گائکوڑ ایک ایسے اگلوتے کپتان بن گئے چین نہیں کے جنہوں نے پچاسا جڑا ہے کپتان بن کر پچھلے پانچ سالوں میں چین نہیں کی طرف سے انہوں نے ستاسا ٹرن کی ایننگ کھیلی اور ڈیل مشل و شیوم دوبے بھی پچیس و اٹھائی سن بنا گئے جس کے چلتے اٹھارویں اوبر کی چوتھی گین پر ساتھ وکٹ کے انتر سے جیت لیا اس مقابلے کو چین نہیں سوپا کنگ سٹنگ دوستو گوتم گمبیر کی ٹیم کو ایسی ہر اس پورے سیزن میں ایک دفعہ بھی نہیں ملی ہے لگن وہ بھی جانتے ہیں کہ دھونی کی طاقت کیا اور وہ تو اس میچ کے ہونے سے پہلے ہی جانتے تھے انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ایم ایس دھونی کے آگے جیتنا واقعی میں نممکن ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ میچ کے بعد جو کہہ گئی نا دھونی کو گلے لگانے پر وہ آپ کو بھی سننا چاہیے دوستو آپ کو بتا دے کہ ایم ایس دھونی کو گلے لگانے پر گوتم گمبیر نے اپنے بیان میں کہا میں تو پہلے سے ہی کہہ چکا تھا میت سے پہلے ہی کہ دھونی وہ کپتان ہے جو کبھی دوسرا نہیں ہو سکتے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ہمیشہ بھارت کو نجانے کتنے ٹورنمنٹ جتائے ہیں اور ایک ایسے کپتان بھی ہیں جنہوں نے آئی پیل میں بے حساب ٹروفیز بھی جیتی ہیں اور دل بھی جیتے ہیں مجھے نے لگتا کہ آنے والی ایک صدی میں تو کم سے کم ہمیں دھونی جیسے کپتان مل بھی پائے گا کیونکہ دھونی کے پاس نہ صرف لوگوں کا پیار ان کی دعائیں ہیں بلکہ شاندار میند کی گئی اور تراشی ہوئی قسمت بھی ہے جو ہمیشہ ان کو آگے بڑھاتی رہی ہے اور میں جانتا تھا کہ جنری کی ٹیم کے ساتھ کولکاتا کی ٹکر واقعی میں کانٹے گی رہے گی لیکن اسے جیتیں گے دھونی ہی جو آپ چاہتے تھے تو وہ ہس پڑے اور کچھ پرانی یادیں بھی ان کے ساتھ میری تازہ ہو گئی ایم ایس دو ہی نہیں اپنے آپ میں ایک لیجنٹ ہے اگر یہ ان کا آخری سیزن ہے تو میں ان کا سب سے بڑا فین ہوں سیزن میں دوستو گمبیر کا یہ بیان دھونی کے لیے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے دل جیتنے والی باتیں کہہ کر واقعی میں سب کو اپنا بھی فین بنا لیا لیکن آپ سب ہی دوستو گمبیر کی ان باتوں کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو دنے والد